ہم نے اس کو بھی سپورٹ اس کو بھی سپورٹ اس کو بھی سپورٹ اپنے رشتے داروں میں ادھر ادھر یار چلو ان کا بھی بھلا کر دیں ان کا بھی بھلا کر دیں مطر ببو برال ماشاءاللہ اتنا نام ٹھیک ہے شوکی خان دیکھ لیں مستانہ دیکھ لیں یہ جو ہماری اگلی پود آئی ہے انہوں نے ان سے سبق سیکھا انہوں نے اپنا آپ بنایا پر ہٹ جاتے تھے ڈرامے اس میں سے کوئی گورنمنٹ کے کھاتے بھی پیسے جاتے تھے ٹیکس تھا ٹیکس پہ ہوتا تھا بہت روچ پایا بہت لیکن آج میں کہتی ہوں کہ کچھ نہیں کیا کاش اس وقت میں کچھ کر لیتی جتنی آمدن تھی اس میں مشکل سے میرا گھر چلتا تھا میرے بچوں کی پرورش ہوتا کافی لوگ ہیں جن سے یہ تھا کہ میرا سن کے میرے سر پر چھاؤں کر دیں گے لیکن کوئی بات نہیں اللہ تعالیٰ ان کو خوش رکھے سب کو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ وہ اس ٹائم جب آپ کا عروج تھا کبھی اس طرح کی بات سین میں آئی تھی کہ ایسا ٹائم بھی آئے گا جو پہلے دیکھے تھے لیکن بات وہی آ جاتی ہے کہ جب ہم موڑ پہ ہوتے ہیں اس وقت بہت سے لوگ ہمارے ساتھ جڑ جاتے ہیں ضرورت مند ہم نے اس کو بھی سپورٹ اس کو بھی سپورٹ اس کو بھی سپورٹ اپنے رشتے داروں میں ادھر ادھر کہ یار چلو ان کا بھی بھلا کر دیں ان کا بھی بھلا کر دیں وہ اس وقت بس یہ ہی ہوتا ہے کہ چلو کر رہے ہیں یار جیسے کہ مثال تو ببو برال ماشاءاللہ اتنا نام ٹھیک ہے شوکی خان دیکھ لیں مستانہ دیکھ لیں یہ جو ہماری اگلی پود آئی ہے انہوں نے ان سے سبق سیکھا انہوں نے اپنا آپ بنایا ہے بہت ویری گوٹ اچھی بات ہے ابھی تو چانسی زیادہ ملے نا آپ کے دور میں اتنے چانسی نہیں تھے ہاں ہمارے دور میں اتنا نہ رکمیں تھی ٹی وی نہیں تھا ہاں اپرچونٹیز نہیں تھی اتنا نہیں تھا تو یہ جو اب ہیں اللہ نے ان کو نوازائے شکر اللہ کا اللہ اور ان کو عطا کریں سپر سٹار جو آج کل کے ہیں وہ آپ کو جانتے ہیں بالکل جانتے ہیں آپ ان کو جانتی ہیں میں نے اولاد کی طرح ان کو دیکھا ہے اولاد کی طرح ہمیشہ پیار کیا کتنا پیار دیا ان کو آپ بہت پیار دیا ہے بہت پیار دیا ہے کیونکہ مرزا صاحب بہت پیار کرتے تھے ان سے سب جتنے سپر سٹار ہیں سب کو پیار دیا آپ نے سب کو پیار دیا سب کو پیار دیا کوئی شکوا کوئی گلہ ہے ان سے نہیں کوئی شکوا گلہ نہیں اللہ ان کو سلامتی دے کون کون پوچھنے آیا ہے جب وہ گاگا آیا تھا سخی صاحب نے بھیجا تھا وہ مجھے مل کے گیا اپنا پیار دے کے گیا سحیل احمد صاحب ہیں آفتاب اقبال صاحب ہیں آفتاب اقبال صاحب تو یہاں سے چلے گئے ہوئے ہیں ان کا رابطہ تو ہے نا وہ دبائی چلے گئے ہوئے ہیں فون تو ہے نا جانتے تو ہیں نا آپ کو جانتے ہیں مرزا صاحب کو بھی جانتے ہیں مرزا صاحب کے بڑے اچھے دوست ہیں اور کون سے سپر سٹار ہیں آج کل کے دنوں نے آپ کے ساتھ کام کیا ہو آپ کے ساتھ رہے ہو سب نے ٹھاکر جنیوٹی موننا زفری مطلب یہ جتنے بھی ہیں سب سب میرے ثبوت ہیں کہ کتنے ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں ڈرامے ہیں سب سب اللہ کی رحمت ہے آپ نے ان کو ایک ماں کی طرح پالا یہ سچ ہے نہیں میں پالا کیوں نہیں کہہ سکتی یا ایسے میرے اس بات پر برا لگ جاتا ہے میں پالا نہیں کہہ سکتی آپ نے ان کو بیٹوں کی طرح پیار دیا یہ کہہ سکتے ہیں ہاں میرے شوہر نے ان کو بڑا پیار دیا بڑی سپورٹ دی بڑا سپورٹ کیا اور میں نے ہمیشہ اولاد کی طرح ہی پیار کیا آپ نے ان کو اولاد کی طرح پیار دیا کیا کسی نے آپ کو بھی ماں سمجھا بلکل بڑی عزت رسپیکٹ کرتے تھے میری یہ کرتے ہیں آج کی بات کر رہا ہوں آج کی بتانی آج کا نہیں کہہ سکتی آج کا نہیں کہہ سکتی کسی سے کوئی گلہ ہے نہیں کوئی گلہ نہیں گلہ بھی نہیں ہے اللہ تعالیٰ سب کو ترقیاں دے میری طرف سے دعائیں اگر چاہیں تو میرے لئے بہت کچھ کر سکتے ہیں سب اچھا آپ کے دور میں آپ کا جو پروگرام ہوتا تھا جو سپر ہٹ جاتے تھے ڈرامے اس میں سے کوئی گورنمنٹ کے کھاتے بھی پیسے جاتے تھے ظاہر ہے اس وقت ٹیکس تھا ٹیکس پہ ہوتا تھا اور ایک پروگرام بھی کوئی ہوتا تھا ہاں جی الہمراہ کی طرف سے جو پیسے سارے وہ لیتے تھے آپ کے جی ایک دن کا شو جو ہے نا وہ الہمراہ میں جمع ہوتا تھا بینیفیٹی کے وہ کتنے پیسے بنتے ہیں آپ کے حساب سے کروڑوں روپیہ بنتا ہے چالیس سال میرے شوہر نے خدمت کی اتنی فن کی پینتیس سال میں نے فن کی خدمت کی اور سولوہ شوہر رکھائی اس لیے تھا گورنمنٹ نے کہ الہمراہ میں یا دوسرے مطلب پرائیویٹ میں تو نہیں میرا خیال تو سولوہ شوہ الہمراہ میں تھا کہ وہ جا سارے پیسے جمع ہوتے تھے کہ ابھی اس کا یہ کوئی آرٹس فنکار کوئی بیمار کوئی کچھ بھی ہے اس کے لیے ٹھیک ہے یا کس کی کبھی آپ کو کسی پڑیوسر نے یہ بھی کہا ہے کہ عوام آپ کی ڈیمانڈ کرتی ہیں آپ نے لازمی آنا ہے جی بلکل بلکل کہا ہے مطلب ہاں کی ہے بیچھے پڑ پڑ کے پھر مجھ سے ہاں کروائی ہے تو میری پبسٹی لگیا تو پھر ان کو سکون آیا ہے کہ بھی ہاں جی ہو مطلب ڈراما آپ کے نام کے بغیر حدورہ سمجھا جاتا تھا ہاں بلکل وہ جو مجھے کاسٹ کرتا تھا تو کہتے تھے کہ جی آبدہ بیگ ہونی چاہیے تو بس وہ کاسٹ کرتے تھے تو پھر پبسٹی کرتے تھے تو اس کا ریزلٹ وہ خود دیکھ لیتے تھے اللہ کی رحمت سے کتنا روج پایا آپ نے بہت روج پایا بہت لیکن آج میں کہتی ہوں کہ کچھ نہیں کیا کچھ نہیں کیا کاش اس وقت میں کچھ کر لیتی کچھ بنا لیتی کچھ میں ایسا کر جاتی کہ جس سے آج میری یہ پوزیشن نہ ہوتی آپ کیا سمجھتی ہیں کہ یہ معاشرہ یہ لوگ کتنے بے حصے ہیں اور کتنا درد بانٹتے ہیں نہیں یہ میں نہیں کہوں گی بے حص نہیں خالات ایسے ہیں کہ لوگ پریشان ہیں جو سہبِ خصیت ہیں وہ اللہ تعالیٰ ان کو اور دے اگر وہ چاہیں تو بڑا کچھ کر سکتے ہیں مطلب میں بے حص نہیں کہوں گی وہ چاہیں تو کچھ بھی کر سکتے ہیں ناظرین سپر سٹار آبدہ بیگ سہبہ شکوا بھی نہیں کر رہی ہیں جبکہ آپ بھی سمجھدار ہیں کہ ان کے ساتھ کس نے کتنا پیار دیا ہے انہی کا پیار ان کو واپس لوٹانا ہے جو انہوں نے محبتیں عوام پہ نچھاور کی ہیں کیا کہتی ہیں شکوا بھی نہیں ہے شکایت بھی نہیں ہے آپ کو اکیلے بھی چھوڑ دیا یہ ایک انٹرویو میں نے دیکھا تھا وہ کوئی عمر عادل صاحب ہیں شاید آپ جانتے ہی ہیں وہ ہمارے صحافی ہیں وہ ان کی داڑی بھی ہے مجھے ان کا نام نہیں ذہن میں آرہا ان کا ایک انٹرویو اچانک میرے پاس آیا تو میں نے دیکھا تو انہوں نے کہا کہ آبدہ بیگ سہبہ آج کل بڑی بیمار ہے اور وہ بڑی پریشانی کیا لگا تو آپ ان کے بارے میں کوئی اپیل کریں گے کہ ان کا ساتھ کہتے ہیں جی میں انہیں اپیل کروں گا اس لیے کہ جب ان پر نور برس رہا ہوتا ہے رہمتیں برس رہی ہوتی ہیں اس وقت ہی اپنا آپ کیوں نہیں بناتی ہیں تو مجھے یہ الفاظ کی بڑی تکلیف ہوئی کہ میں تو ساری زندگی جنگ ہی لڑتی رہی ہوں اپنی زندگی کی اپنے بچوں کے لیے اپنے گھر کے لیے پھر کچھ عزیزوں کارب کے لیے کہ میں جتنی آمدن تھی اس میں مشکل سے میرا گھر چلتا تھا میرے بچوں کی پرورش ہوتی تھی غریبوں کو بھی دیتی تھی کسی کی بچی کی شادی ہے اگر میں دس ہزار دے سکتی ہوں تو میں نے آپ کو کہہ دیا اس کو کہہ دیا اس کو کہہ دیا لوگ مانتے تھے سب اسے مل کے سب کو کہہ کے ہیلپ کروا دینی تو مطلب ایسے کام بھی بہت ہزاروں کی تعداد میں کی کوئی ایسی اگزمپل ہے کہ آپ کو لگتا ہو کہ یار ان کے ساتھ میں نے اتنا پیار کی ہے یہ کبھی میرے سے مونی موڑیں گے یا اس طرح کی کنڈیشن میں یہ تو ضرور مجھے پوچھتے آئیں گے نام نہ لیے گا لیکن آپ کو لگتا ہے کہ اس طرح کے کتنے لوگ ہیں کافی لوگ ہیں جن سے یہ تھا کہ میرا سن کے میرے سر پر چھاؤں کر دیں گے کافی لوگ ہیں وہی پیار جو آپ نے دیا تھا اس کی واپسی کی امید تھی لیکن کوئی بات نہیں اللہ تعالی ان کو خوش رکھے سب کو سلامتی دے اور دعا ہی دے سکتی ہوں سوہیل احمد صاحب ہیں افتحار ٹھاکر صاحب ہیں زفری صاحب ہیں نسیم وکی صاحب ہیں اور بھی اس طرح کے بہت سارے سپر سٹار ہیں ان میں سے کوئی ایسا نام جس نے آپ سے رابطہ کیا نہیں میرے ساتھ رابطہ تو نہیں کیا صرف کیسر بھی آیا تھا بس کیسر بھی اب آیا تھوڑی دیر مجھے دیکھے تھوڑی سی میرے پیار اپنا دیکھے گیا بس اور مجھا یہ امید تھی کہ چلو کوئی مجھے فون ہی کرے گا اور یہ میرے وارث ہیں میرے دل میں یہ تھا کہ یہ میرے وارث ہیں اچھا لیکن وارث بھی وارث نہ رہے نہیں ابھی تک پتہ نہیں نہیں ایسا میں نہیں کہوں گی ابھی تک پتہ نہیں کیا وجہ ہے کہ ابھی توجہ کر لیں تو آپ کا گلہ شکوہ ختم ہے ہاں ابھی چاہیں تو مجھے بہت میرے لئے بہت کچھ کر سکتے ہیں اگر چاہیں سارے تو سارے مل کے چاہیں تو میرے لئے بہت کچھ کر سکتے ہیں اللہ تعالی نے ان کو اس ٹائم نوازہ ہوا ہے اللہ نے رحمتیں کی نہیں ہیں تو اس لئے بس یہ کیا سکتے ہیں عابدہ بیگ صاحبہ بہت شکریہ ناظرین یہ وہی عابدہ بیگ صاحبہ ہیں جو سٹیج کی سپر سٹار اور ملکہ کومیڈیر رہی ہیں آج ان کی طرف کسی کی نظر نہیں آئی ان کے دکھ کا احوال کسی نے جاننے کی ہمت نہ کی یہ وہی عابدہ بیگ صاحبہ ہیں جنہوں نے اپنے بچوں کی طرح سپر سٹار بنائے یہ وہی عابدہ بیگ صاحبہ ہیں جن کو یہ کہا جاتا تھا کہ پبلک کی ڈیمانڈ ہے آپ نے لازمی آنا ہے اور ان کے نام کے بعد ڈراما ہٹ ہو جاتا تھا مگر آج بہت سارے شکویں ہیں ان کا بڑا پن ہے کہ یہ اظہار بھی نہیں کر رہی ہے جو بھی دیکھ رہے ہیں سب کو چاہیے کہ ان کے ساتھ جتنا بھی ہو سکے محبت کا اظہار کریں ان کو جو دنیا میں ان کی زندگی ہے سکون کی ضرورت ہے اور آپ ہم سب لوگوں کی وجہ سے ان کو سکون مل سکتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے یہی وسیلے بنائے ہیں اپنی رائے کا اظہار کیجئے اجازہ دیجئے اللہ نے کے بعد مجھے ہی ٹھیک ہے جو دنیا اب relatively Blizzard